دپریشن دپریشن ہر کوئی دپریشن پہ بات کر رہا ہے کہ بہت دپریشن ہو گئی ہے لوگ خود کو شیون کر رہے ہیں تو میں نے سوچا میں کیوں نا آپ لوگوں کے ساتھ دپریشن پہ بات کروں اور آپ لوگوں کے جو دل کے دکھ ہوتے ہیں نا دل ہی دل کے دکھ جو آپ کسی کو نہیں بتا سکتے ان کو بانٹوں گی آج آپ لوگوں کے ساتھ چلیں آئیں شدید گرمی میں جب آپ کام کاج کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں ایسی آن کر کے برام سے بیٹھوں گا یا بیٹھوں گی اور جیسے ہی آپ ایسی کا سوچ آن کرتے ہیں اور لائٹ چلی جاتی ہے ہاں بس چھپ کر کے دل ہی دل میں چھلیاں چلتی ہیں دل میں بس کیا بتاؤں آپ کے شادی ہوئی نا اور آپ سے کوئی پوٹھ لیا آپ کے کتنے بچے ہیں باہر بیل بجے اور آپ دیکھیں نیبرز میں سے کوئی آیا کچھ لے کر ایک پلیٹ پکڑی دیئے اس کے پر اٹھوں کر امال ہے اور اندر سے بڑی ظالم خشبوئیں آ رہی ہیں جب آپ کچھن میں لگا کے اس کو کھوڑ کے دیکھیں کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو بالکل نہیں پسند جیسے مجھے گڑھا لیچاوال نہیں پسند کچھن میں کام کرتے ہوئے جب آپ کو دہی یا دیسی گی ٹائپ کوئی لیکوڈی چیز ایک چمچ میں ڈال کے دوسری جگہ ڈال نہیں ہوتی اور راستے میں آپ بڑے ایک سپرٹ بن کے سوچیں کوئی بلیٹ کوئی نیچے چیز رکھنے کی ضرورت نہیں اور راستے میں ٹپ 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 فرش پہ وہ گرتا با جاتا ہے پھر بعد میں جب آپ کو فرش صاف کرنا پڑتا ہے لڑکا بڑا اچھا سہی سٹائی بنا کے بڑی مشکل سے جل جل لگاؤں کے کینٹا ہیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے بال ذرا ایسے کھڑے کھڑے کرے پچکے بھینا لگیں تاکہ جیسے ہی وہ آکے سلام کرے تو کوئی بزرگ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے چنگی طرح پیار دے دے کسی کے بچے کو پیار کرنے لگیں اور وہ بچے ایک دم بھین کر کے رو پڑے آپ کو بہت جلدی ہو رہی ہو آپ نے جلدی سے اوپر والے فلور پہ جانا ہو آپ لفٹ کے اندر جائیں آپ نے فورت فلور پہ جانا ہو اور ہلتی سے آپ کا سیکنڈ فلور کا نمبر دب جائیں پلیٹ سے جیسے ہی آم کی گھٹلی اٹھائیں کھانے کے لیے اور وہ آپ کے ہاتھ سسلے پو کے نیچے گر چاہے آپ ابھی کالیج جاتے ہو فرسٹ ہیر سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹ ہوتے ہو اور کوئی آپ سے پوچھے آپ کیا کرتے ہیں تو ہی ایسے دل میں ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں فرسٹ ہیر سیکنڈ یئر میں ہیں یا کچھ ایسے ایسے پوچھ رہا جیسے چیدہ چیدہ سمار رو بھئی آپ کونسی کلاس میں ہیں ایسے جیسے ہمیں تو ہائی کمیشنر ہونا چاہیے تھا خویلر کی گاڑی چلا رہی ہے اور ہینڈ بریک کھینچے اور اس کا ناخون ڈھوٹ جائے نہ ہاتے بے سابون فسل کے یہ دور چلا جائے کسی چیز کے نیچے اور سارا نہانا چھوڑ چھوڑ کے ماغلوں کی طرح ننگ پڑھوں وہ سابون ڈھوٹا رہے بندہ ادھر ادھر بڑے ایک سپرٹ بن کے چائے میں بسکٹ رس یا کوئی بھی چیز ڈپ کریں اور ہمیں جسے پتہ ہو کہ کب نکالنی ہے لیکن جب نکالنے تو لوسرز کی طرح دیکھیں کہ وہ تو اندر ہی رہ گئے چائے کے ہمیں گے پتہ تو کب نکالنے پہلے کھینچ لیتے چائے سے اگر پتہ ہوتا اور اگر آپ نے اپنی دوست کے ساتھ میسیجز پہ بات کرتے ہوئے کوئی کسی کی چھولی کرنی ہو اور وہ میسیج غلطی سے اسی کو چلا جائے جس کی چھولی لکھی ہو اور کبھی کبھی گھر بیٹھ لیں اسے آج کل کے لات کے مطابق دل کرتا نا اکتہ م تھنڈی تھنڈی آئیس لولی ہو اورنج والی یا مینگو آئس کریم ہو یا چاکلیٹ ہو چیپس ہو یا کالا پانی شالا پانی ٹائپ چیزیں دل کرتا نا ڈرنک سے سے تھنڈی تھار منگوائیں اور آن لائن آرڈر کریں یا کال کریں تو انسان سوچتا ہے ایک مینگو آئس کریم کے لیے میں کیا آپ فون کروں چلو ساتھ ہوں اگر آپ مسالہ مانگو آ لیتی ہوں دو افتے بعد چاہیے چلو ساتھ کوئی سرف سرف دالے دولے مانگو آ لیتی ہوں کوئی آرڈر ذرا شکل تو بنے آرڈر دلیوری تو ہو جائے تو وہ آپ کا جب آرڈر آئے آپ اتنے خوش ہو موں میں ذائقہ بنا ہو آپ کا مینگو آئس کریم یا آئیس لولی کا یہ چوکلیٹ کا چوکی آپ کا دل کا رہا تکانے کا شدت سے تو آپ جب آرڈر ریشیب کرو تو آپ اس میں وہ دھوٹے رہے جو وہ نہ ملے تو آپ پوچھو تو وہ آگے سے کہ ساری میڈم وہ آئیٹم آئیٹم آئی آئیلیوری نہیں تھی اور پھر آپ وہ سارے گرم مسالے اور دالے الماری میں جب لکھا رہے ہو تو کیسے دکھتے آئے اور وہ بنا دکھ جب آپ کے پاس ایک ہی بال ہو وہ کرکٹ کھیلنے کا شدید دل کر رہا ہو امی سے اتنی مشکل سے اجازت ملے ایک لانٹا لگا کے دوستوں کو جمع کیا ہو ایک گلی میں اور کرکٹ کھیلنے لگیا اور آپ کا سب سے وہ جو سڑیل سا دوست ہو وہ پہلی بال بھی بال بھی تھا کہ وہ لیاقت انگل کے گھر پھینکے اور لیاقت انگل بھی وہ جو کبھی بال نہ واپس کرتے ہوں ہائے بڑے دکھ ہیں زمانے میں وہ بھی ہی جیسے ہی پبلک ٹوائلوٹ جاتے ہیں اور ریفہ حاجت کے بعد ہم دیکھتے مسلم شاور میں پانینی ہے کینٹو ہاں بزار میں لور لور پھر رہے ہو آپ کو اپنی پسند کی چیز ہی نہ مل رہی ہو چلے سمجھیں آپ جوتی لینے کے ہیں آپ اتنا پھریں اتنا پھریں لیکن ہی دم سے آپ کے سامنے وہی چیز آج ہے بلکہ اس سے بھی اچھی آج ہے جو آپ کے ذہن میں تھی آپ اتنا خوش ہوتے ہیں آپ دکاندار کو کہتے ہیں بھائی لاؤ اس میں سائز میرا یہی چاہیئے تھا مجھے ایسے آپ دل میں لڑیاں ڈال رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا انتظار کے بعد وہ بھائی آکے کہتے ہیں سوری میڈم اس میں سائز نہیں ہے آپ کسی کے بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو خود سپون پکڑ کے کھانا کھا لیتا ہے آپ کے بھی دل میں کونفیڈنس آتا ہے اپنے بچے کے لیے ٹرسٹ آتا ہے آپ اپنے بچے کو دودھ اور کونپلیکس ڈال کے پکڑاتے ہیں لو بٹا کھاؤ آپ کو لگتا ہے میرا بھی کچھ چکا سکتا ہے میں نے ہی کبھی اس کو اللہ ہونے کیا پھر جب آپ اس کو بول پکڑاتے ہیں وہ پورا بول ایسے الٹا دیتا ہے اور آپ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں آپ کا سارا اعتماد ٹوک جاتا ہے آپ نے اپنی شادی کی مووی یا اپنے امی ابو کی شادی کی مووی یا اپنے بچپن کی سالگیرہ کی مووی یا کوئی بھی ایسی مووی سالوں سنبھال کر رکھی ہوتی ہے پھر ایک دن آتا ہے آپ کہتے ہیں آؤ آج ہم یہ مووی دیکھتے ہیں جب آپ پہلے کرنے لگتے ہیں تو وہ سی ڈی یا کے سیٹ یا جو بھی ہے وہ چھلتی نہیں ہے پرانی ہو گئی ہوتی ہے پڑا تکھت ہے آپ دل میں روز سوچو کہ میں چاک کسی کو ملوں گا میں نے آنکھ نہیں ملانا میں نے کوئی جھپی جھپی نہیں ڈال نہیں میں نے دور دور سے ہی ملنے میں نے ڈسٹینس رکھ لیں پڑا آپ نے پختہ ارادہ کیا ہو اور ایک دم آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ آج ہے پروپو ٹائپ ہیں کہ آپ کو ڈر لگے کہ ہی نہیں اس سے نہ کیا نا تو مسئلہ بہت جانا ہے بہت تو آپ فوراں ہی بساختی میں ہاتھ آگے کرو اور وہ بندہ آپ کو کہہ دے نہیں نہیں کرونا کے علاقہ ہے میں سے نہیں سلام نہیں کرنا پر دور دور سے ہی آپ کو کہ میں نے اتنا سوچا تو میرا سارا image خراب ہو گیا واش روم میں فلیش کرنے کے بعد اندازہ ہو کے ایک دفعہ سے کام نہیں چلا دوسری دفعہ بھی فلیش کرنا پڑے گا تو وہ ٹینکی برنے کے لئے جو کھڑے ہونا پڑتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے ہائے کتنا دکھی کروں میں آپ لوگوں کو چلیں اب آخری دکھ بانٹھتے اور ختم کرتے اس ویڈیو کو دکھی دیل کی ویڈیو کو آپ لوگ وضو کر کے آتے ہیں نماز کے لئے اور جائے نماز چھوک کے بچھا رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے ایک آواز آپ لوگوں کو احساس دلاتی ہے کہ وضو دوبارہ کرنا پڑے گا دیکھا ہو گئی نا دپریشن ختم مجھا پتا تھا یہی وہ دکھیں جو آپ کے ساتھ کوئی نہیں بانٹے گا یہ میں نہیں بانٹنے تھے خدیجہ نہیں بانٹنے تھے آپ کے کوئی فوت ہو جائے کوئی چوٹ لگ جو جانا خاص تو کوئی ایکسٹنٹ ہو جائے اس سارے بڑے بڑے دکھ کوئی بزنس میں لاؤس ہو جائے یہ سب بانٹ لیں گے یہ جو دلی دل کے دکھ ہوتے ہیں یہ کوئی نہیں بانٹتا اور دپریشن ہی نہیں سے ہوتی ہے تو بس خرش ہو جائے اور جائیں وہ جو ویڈیو کے درمیان میں سوچ رہتے ہیں مہنگو آئسکرم میں بھی آج کاؤں گا آئیس لوگی اورنج کا ممگو آلے کھالے ہاہاہ